قرآن نے کیا کہا اسلام نے صفائی کی مبھم بات نہیں کی اسلام نے ایک ایک چیز میں جا کے ہمیں بتایا سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے پاک پھر پاکی کی قسمیں اللہ نے بیان کر ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی جس کو انسان فوراں فیل کر لیتا ہے جیسے گندگی پڑی بھی ہے سمیل آ رہی ہے اس میں سے وہ بھی کیا ہے حرام کر دیا سمیل آ رہی ہے با دوسرا اسلام نے کیا کہا کوئی جانور ایسے ہیں جو دندے وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں کھنزیر ہے کتہ ہے بلی ہے بیڑی ہے جتنے کی تریندوں کی قسمیں کیڑے مکوڑے اب لوگ روٹی کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہیں آپ کیڑے کھا رہے ہو یار آپ کتے بلی کھا رہے ہو اور آپ کہو کہ میں صاف سکت رہا ہوں یہ زمانی دعوی ہے آپ صفائی کے میار پہ نہیں لکھتے اسلام نے کہا کہ کھانا پاکیزہ چیزیں ہیں پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیں حلال جانور کھا سکتے ہو حرام جانور نہیں کھا سکتے پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے جو اپنی موت مر گئے ہو کوئی جانور مر گیا آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز اس کو سبا کرنا ہے تاکہ اس کا گندہ خون اس کی باڈی سے نکل جائے خون گندی چیز ہے کپڑوں پر لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی پہناف کے نظیق جسم سے نکلنے سے حضور بھی ٹوڑ جاتا ہے مہمشاپی کے نظیق نہیں کھٹتا لیکن اس پر اتفاق ہے کپڑوں پر لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوتی اس گندی چیز کو آپ بھلک میں کیسے اتار ہوگے اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے کتنی صفائی ہے اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اگر اجازت ہو تو نماز کے بعد پھوڑی در بیٹھے جائیں گے کیا فیال ہوئے ہیں نہیں یہ انتظامیہ سے پوچھیں آپ لوگ نہ پڑھیں نہیں اگر ایسا کر لیں عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اگر لوگ بیٹھنا چاہے وہ بھلکر زیادہ آسم ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کا ٹائم آگے پیشے ہم نماز پڑھ لیں آپ لوگوں کو ترانا رہے ہیں آپ لوگوں کو ترانا رہے ہیں نہیں میں پھر میرے ٹاپک کچھ موسیلی درہو اور جب میرے دیوانک میں بوجھ رہے گا تو میرے اس کو سمیتھنا بہتا ہے پندرہ میٹی ہی لوں گا نماز کے بعد لیکن پھر اکفری ہو جائیں گے اپنی لے نماز پڑھ لیں اپنی لے نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں اس کے بعد اپنی لے نماز پڑھ لیں اپنی لے نماز پڑھ لیں چلیں بھئی چلیں بھئی تھوڑی دیر میں دیان کو سمیٹھا ہوں پھر آپ کو کوئی سوال جوا بات کچھ میں ایک سوال کچھ نہیں بات چلیں چلیں جلدی سے وہ ٹاپک کو کمٹیٹ کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا بہت اہم ٹاپک ہے آج کل نسکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہاں سے چل رہی تھی اسلام نے اس سمائی کا نظام پیش کیا ہے کتنا ساندانی ہے اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں دھوچتا تو میں اس کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا پیڑ میں کیا چیز ڈالنی ہے صاف پاکیزہ چیزیں پھر جانور کو زبا کرنے کا حکوم ہے تاکہ اس کی گندگی اس کے جسم سے نکل جائے پون درندوں کے پینے کی چیز ہے انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز پون نہیں ہے پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور زبا کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اس کا اصل مقصد ہے احیرت وحید کو زندہ رکھنا مشرقین بتوں کے نام پہ جانور زبا کیا کرتے تھے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو جانور ہے نا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غزائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور جانور کو پاٹھ کے کھاتے ہوئی بہت اب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا آپ پہ زندہ رہنے کا اتنا ہی بولو نا اس کو بھی زندہ رہیں ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں خدمت یہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو کھانے ہمارے لئے حلال نہ ہوگی جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لئے جانوروں کو حلال کیا ہے لہذا ہم اس کا نام لیں گے جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں اب تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیں یہ جائز نہیں ہے آپ کے ماتے اور یاد رکھیں کہ مشین کا جو زبیحہ ہے یہ حلال نہیں ہے اللہ نے حکم دیا جس چانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ آپ کہہ سکتے مشین بھی تو اللہ کا نام لے رئی ہے قرآن نے ہمارے لئے تین جسم کی قوموں کے زباہ کرتے کرتا کھانے کو حلال پر آ رہی ہے ایک مسلمان ایک یہودی اور ایک عیسائی ملی دو چکے ان کی بات نہیں ہوئی جو واقعی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اس کے زبیحے کو اللہ نے حلال ترار دیا ہے ان تین مذہبوں کے علاوہ کسی کے زباہ کرتے کو اللہ نے حلال ترار نہیں دیا تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے پھروو بھائی کیا ہوگیا مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے اللہ نے اسی بھی شرط لگائی ہے جو پہنمروں کو مانتے ہوں آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہوں یہی وجہ ہے کہ ہندو جب زبا کرے گا تو ہمارا رہی حلال نہیں ہے سکھ جب زبا کریں گے تو چاہے سو دفا اللہ کا نام لے گے ہمارا رہی حلال نہیں کیونکہ پہنمروں کے سبزلے کو نہیں مانتے ہیں یہودی مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں اس لیے ان کا زبیحہ حلال ہے تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا احتمال کریں گے بھئی ہیڈ سلاوٹر ہونا چاہیے ہاتھ کا زبیحہ ہونا چاہیے تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائیٹی میں آ جاتی ہے لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے کہ ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو بھئی گھر تو ہماری ضرورت ہے یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے سمجھے گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر مسلمان اس طرح صودی کرزے لے 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 گھر کر آنا شروع کر دیں گے تو صود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا کتنی بڑی ناداد مسلمانوں کی ہو جب گورنمنٹ بھئی پتا ہوگا مسلم جو ہیں وہ کورگیج بھگر نہیں لیتے وہ خود اسلامی بینکنگ کو پرموٹ کریں ان کا کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے دوسری اطاف سب سے پہلے پیٹ کو سافر کر لیں پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو حرام طریقے سے کمایا وہ نہ ہو یہ بھی نجس ہے مثال کے طور پر آپ نے آب زمزم کی دو بودلیں بھی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے آپ یا آپ نے چوری کے پیسوں سے قرآن کے مطابق وہ بھی ناباک ہے آپ کے حالانکہ وہ کیا ہے آب زمزم لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآیا حرام کا جب ایک نوالہ انسان کے جسم میں آتا ہے اس کی نادعہ قبول ہوتی ہے اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور حدیث کا مقوم ہے ختم کر دیتے ہیں تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے چوہے سے کمایا وہ نہ ہو چوری سے کمایا وہ نہ ہو کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے موہ کی بیٹ کے بعد کس کا حساب ہے آج دنیا نے ٹوٹ پیس اور ٹوٹ برشے جاتی ہیں لوگوں کو عویر کیا جا رہا ہے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے ایک ہزار چار سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا اس طدر مسواق کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حتم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی ایسی تہذیر کہ آپ فاہر سے مہلے اور داعت آپ کے گندے ہو تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے کو صاف ہو سکتا ہے صبح ہوتے میں مسواق ہو رہی ہے رات کو سوتے میں مسواق ہو رہی ہے ہر نماز سے پہلے مسواق ہو رہی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے جاتے میں بھی مسواق ہو رہی ہے اے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا ہے بھائی دانس صاف کرتے ہیں یار ایسی تحذیر ہے یہ جو فیرانیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں چار ہزار سال پہلے میں نے خود بی بی سی میں ریپورٹ پڑی ہے کہ ان کے دانتوں پر جو تحقیق ہوئی ہے اسے بتا چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں ہے تو دانس صاف کرتا ہوں دانتوں پر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے بتا چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی سفائی کی تو حالکہ بادشاہ تھے رائیل فیملی کے لوگ تھے ان میں تو سفائی بیسی زیادہ ہوتی ہے دانت کوئی بھی صاف نہیں دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنوائی ملی ہے لوگوں کو وہ پیغمبروں سے ملی ہے موسیٰ علیہ السلام مسواق کیا کرتے تھے یاپو علیہ السلام یوسف علیہ السلام جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواق اور دانتوں کی صفائی نظر آئی گی جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا ان میں جب تک سائزان ہو رہی ہے ڈاکٹر نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا بہت تصور نہیں تھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات تو مو کی صفائی پندرہ دفعہ مو کو دھونے کا حکم دیا اسلام فجر ہم پڑھتے ہیں تو وضو میں کتنی دفعہ بھلی کرتے ہیں تین دفعہ پھر زہر میں تین دفعہ پانچ نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یا کبھی آپ اکیلے میں بلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے سپارے میں پاک ہوں ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جاسے چھاؤں میں کیونکہ خزائیں ایسی ہیں نا کہ وضو کا ٹھہرانہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ویسے تو یہاں بھی یہی جزائے ہیں اتنا زیادہ ایساس سے کمتری میں جانے ہیں کیزے برگر تو یہاں بھی لوگ کھانے ہیں لیکن یہاں زیادہ کھانے ہیں تو پھر بھی تھوڑی سی نائچرل جزہ کھالے ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں یہ جہن میں رکھیں بہت ساری جزیں ہماری خاندانی ہیں یہاں کھلے سے پراتہ آزم کروا کے دکھا ہوا تو پھر تیسرے نمبر پہ صفائی میں لباس آتا ہے یا باڈی آتی ہے لباس باہر کی چیز ہے نا تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں پندرہ دفعہ موہ کے دھونے کا حتم کی ہے قرآن میں پندرہ دفعہ بازو پندرہ دفعہ پاؤں ایک دفعہ سر کا مسا اور کانوں میں مسا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِنْ اَيَّعُ تَسِلَ فِي كُلِّ اسْقُورِ مَرْدَةً اَوْ کَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ وہ غُسل کرے یہ اس قوم کو غُسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا عرب میں پانی آج بھی پیٹرول سستا ہے بھائی پانی کیا ہے مہنگا ہے وہ دور طرح اس جبوں پر جانا پڑتا تھا کونے کی دلاش میں میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور حاصل کرنا شروع کیا تو میں بتا رہا تھا نا سب سے پہلے جو ہماری خیقہ کی کتاب ہے اسلامی قانون مدرس مقدوری پڑھا جاتی ہے اس نے سب سے پہلے کتاب اتطار اس میں جب ہم نے یہ حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَسْتَيْغَضَ اَحَدُكُمْ بِمَّنَا مِهِ فَلَا يَغْبِسَنَّ يَدَهُ فِي اِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَادَتْ يَدُهُ حَوْکَ مَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئشہ صبح بیدار ہوتا ہے یہ عربوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے سکھانے والا کونیں یہ ذہر میں رکھیں جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئشہ صبح اٹھے تو بردن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو تین دفعہ دھو نہ لے اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے سمجھ میں آرہی ہے بات رات میں کوئی کتہ بھی آ سکتا ہے کوئی جانوار آ سکتا ہے کوئی گندگی لگ سکتی ہے اپنی شرمگاہ پر ہاتھ بھی لگ سکتا ہے کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے کسی وہ امکانات ہیں یقین نہیں ہے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے امکان کی بیس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضوح کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے اس میں تمہیں تین دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈالے کی اجازت نہیں ہے صفائی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائیٹی میں نہیں ہے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتی ہے ابھی تمام فقاہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بھائی بارٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح پگے سے کسی طرح جلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے دین دفعہ اچھی طرح دھوئے اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالے اور ہمارے یہ کیا ہوتا ہے پانی سے استنجا یہ کس نے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا دن قوموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج کیوں اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے باڈی کو زیادہ خوبص کر رہا ہے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے فیہی رجالو یحقو نائی یتطوہرو واللہ یحقو المتحری اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہاں پاکیزہ رہنے والوں سے کون دورا دیں جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے آپ بھی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو باشروم میں پانی نظر آئے گا باتی جو پہ نہیں اب جابان میں آگیا وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے چیخھا ہے لیکن چلو اچھی بات ہے تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں اور پھر ایسا خاندانی آیا کہ وہ ہمارے آنی چاپان تو پھر چاپان ہے نا آدمی ایسے ٹیکنیکل سسٹم ہے کہ آدمی بس محلہ کے برسا لگتا ہے یہ سکھیوں کے غلام آنے کی تو مشینری ہے نا بڑھا دواؤ بس سبھی کیا آپ کو بھی جائیں چاپان تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ چاپان کے واشنون کیسے خاندانی ہوگا ہے تو پانی سے سنیا سکھایا پھر مصل سکھایا اس لئے جنابت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہیں پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں بہت سے چیزوں کا سفائی سے دار لوگ اس نے آپ نے پرمایا ناخن تراشنا آج ہماری خواتین کے چنگستان کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اس کو کھمچتین نے بڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں بھائی یہ فطرت کی پھر سے فہاوت ہے یہ نیچر سے فہاوت ہے آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم تمہارا ہوگا کیا اگر تمہاری بیوی کو غصہ آیا اور اس نے ناخن سکتا ہے لوگ اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ ناخن بڑا مجھے پسند غصہ آگیا اور اس نے کھوم دی ہے آپ کے انزار یہ نہیں بہت مانرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا بچہ وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کی قریب ہے کس قدر ٹینشن ہے آپ آپ بتائیں ایک ہفتہ ناخن بڑھ جاتے ہیں ہرپکنگیوں میں علجن ہوتی ہے کی نہیں ہمارے تو ہوتی ہے ایسے علجن چھوڑ ہو جاتی ہے ہرپکنگیوں میں ہر کاٹے کسی نہیں آپ یہ دو جو ملینے سے پڑھائے ہوئے ہیں یہ زینت نہیں ہے بھئی یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیف کو بکارنا ہے آپ کاٹے ناخن آپ کو سکون ملے گا کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق آنہ زیر ناف بال کساف کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقف العبد بغلوں کے بالوں کے سفائی کا حکم دیا دنیا کی کسی قوم میں اس سفائی کا اتمام نہیں تھے جو ختنے کا حکم دیا اس کی بھی بڑی وجہ سفائی سترائی ہے گندگی نہ ہو یار یہ چودہ سو سال پہلے تعلیماتی جا رہی ہے جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں ہیں ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ہوں کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے پھر ہے لباس کی طہارت کیسے خاندانی حکام دیئے کپڑوں پہ گندلی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی اور پانچ ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ دا جب پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناباک رکھ نہیں سکتے آپ پھر گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا فنائے دار گھروں کے باہر کی سفائی کا حکم دیا ابودعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی سفائی کا حکم دیا تھا گسل کے دوران جوڑ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے بچپن میں مائے وہ اشروع میں لے جا کے جب نہلاتی تھی تو کیسی رڑائی ہوگی تھی نا پتھر سے جب تک وہ پتھر یاد ہے ہماری امہ کس کی تھی تو اب تو وہ سب سیٹ اپ ہی ختم ہوگی اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی سفائی کا حکم دیا تو میں اس موضوع کو سمیٹھ رہا ہوں صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ دونا اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے باس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکندر ہر طرح کی طہارت